میں ایک کمبینیشن میں استعمال کیا کرتا ہوں موٹاپے کے خلاف اور موٹاپے کی بہت سری دمائیں ہیں مگر زیادہ تر یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں موٹاپہ عمومی نہیں بلکہ زیادہ تر انٹی کلسٹر دبائی کی طور پر استعمال کرتا ہوں اور اس کے تجربے میں اس کے استعمال کے دوران میرے میں یہ بات آئی کہ عمومن یہ فربہی کا رجحان بھی زور کرتی ہے یہ دوا اور انٹی کلسٹر کے طور پر بہت محصر ہے اس میں تین دوائیں ہیں جو ملاتا ہوں ہیں ایک ہے کولیسٹرینم چھو ایل ایسٹی آر آئی اینیو ایم کولیسٹرینم چھو ایل کول ایسٹی آر آئی اینیو ایم کولیسٹرینم تھرٹی میں ایک ہے فائٹو لاکہ پی ایچ وائی ٹی او فائٹو ایل اے ڈبل سی اے فائٹو لاکہ تھرٹی میں ایک فوسفورس تھرٹی میں یہ تینوں ملا کر اگر دی جائیں تو بھاری پرسنٹیج بھاری تعداد مریضوں کی مناتناسب کے لحاظ سے ایسی ہوگی جس میں یہ ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہے بعض دفعہ تو غیر معمولی فائدہ دکھاتی ہے مگر فاسفورس کے متعلق میں یہ احتیاط بتانا چاہتا ہوں کہ اول جب آپ یہ علاج شروع کریں تو پہلے بغیر فاسفورس کے فائٹو لاکہ اور کولیسٹرنم ہی دیں کیونکہ فاسفورس کا لمبا بے احتیاط استعمال کئی قسم کی خرابییں پیدا کر سکتا ہے بہت ڈیپ ایکٹنگ دوا ہے فاسفورس کیونکہ سرخ خون کو یہ جریان کو روکنے کی دوا ہے اس لیے یہ خطرہ ہے کہ سرخ خون اتنا گھڑا نہ ہو جائے فاسفورس کی عمل سے کہ یہ خود خطرہ بن جائے بہت اس کے کہ انٹی کلوٹنگ کی طور پر یہ کام کرے یہ خود خطرہ بن جائے ایک معاملے میں مجھے یاد ہے ایک مریض نے مجھے کچھ علامتیں بتائیں کہ یہ دوائی میں کھا رہا ہوں تو یہ اس قسم کی علامتیں ظاہر ہوئیں اس پر مجھے کچھ خطرہ محسوس ہوا جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا خون بہت گھڑا ہو گیا تھا تو وہ چونکہ سرخ خون کے جریان کو روٹنے والی چیزیں ضرور گھڑا کرتی ہوگی یعنی ضرور نہیں امکان ہے جب وہ اس کو بن چھڑوا دی تو ٹھیک ہو گیا اس لیے بہت احتیاط سے بعض دفعہ ایلوپیتک ٹیسٹوں سے بھی فیدہ اٹھانا چاہیے بہت این موسیقی